بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی رکت میں بار بار سورت پڑھنا اگر فرض سنت اور نفل کی ایک ہی رکت میں ایک سورت تین چار بار پڑھی جائے تو کیسا ہے ابو بلال کوئٹا سے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ایک ہی سورت بار 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 پڑھتے رہے بہتر یہ ہے کہ اگلی رکت میں کوئی نئی سورت پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن وہی بھی پڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور ایک رکت میں اسی صورت کو بار بار ریپیٹ کرتے رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے جماعی دیر تک آئے تو کیا صدہ صحف کرنا ہوگا نماز کے دوران جماعی آنے سے اتنا وقفہ ہو کہ تین بار سبحان ربی العالی کا وقت گزر جائے تو کیا صدہ صحف کرنا ہوگا بنت جمال کراچی سے نہیں جی جتنی بھی لمبی جماعی آ جائے اس سے صدہ صحف نہیں کرنا پڑتا البتہ جب جماعی آئے تو نماز میں اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ رکے تو پھر اگر قیام کی حالت میں ہے تو سیدھا ہاتھ رکھ لیں اگر قیام کے علاوہ حالت میں ہیں تو پھر الٹا ہاتھ رکھ لیا جائے مو پر اس کے ایسے مو پھالا نہ جائے دوران سفر بس میں نماز پڑھنا ایک شخص بس میں سفر کر رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ڈرائیور بس نہیں روکتا تو اب یہ کیا کرے یعنی اگر دوسری سواری نہ مل سکتی ہو جیسے موٹر ویپر ہو یا گاڑی مل سکتی ہو یا گاڑی تو مل سکتی ہو مگر کوئی اور نقصان کا خطرہ ہو مثلا عدالت میں لیٹ ہو جائے گا یا کرایا زیادہ لگے گا کیا اس صورت میں وہ بس میں نماز ادا کر سکتا ہے اگر قیام اور قبلہ کی سمت والی شرط نہ پائی جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں عبید زبیری کراچی سے دیکھیں اگر بس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ حد تل امکان بس ڈرائیور کو نماز کے لیے روکنے کی کوشش کریں جتنی اللہ نے آپ کو حمد دی ہے آپ کو حمد کر کے اس کو روکیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے نمازی لوگ بس ڈرائیور کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں بڑے آرام سے گھنے بن کے بیٹھے رہتے ہیں ہاں قضائے حاجت کا تقاضہ ہو کوئی اور مسئلہ ہو تو سارے ڈرائیور پر سوار ہو جاتے ہیں کہ روکو تو نماز تو سب سے اہم ہے تو اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں جب جتنے لوگ نمازی ہیں سب روکنے کی کوشش کریں گے تو ڈرائیور کو پتا ہوگا وہ خود ہی نماز کے لیے روکے گا پھر عام طور پر دیکھا ہے کے پی کے میں روکتے ہیں نماز کے لیے پنجاب میں رواج نہیں ہے عام طور پر جب تکسر پر کھڑے ہو کر مسلط نہ ہو جاؤ تو بلوچستان میں بھی روکا جاتا ہے تو جن علاقوں میں نمازیوں کا ریشو زیادہ ہے وہاں نماز کے لیے اکثر روکا جاتا ہے جن علاقوں میں نمازیوں کا ریشو کم ہے وہاں نہیں روکا جاتا تو نمازیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈرائیور کو مجبور کریں پھر بھی ڈرائیور نہیں رکتا ڈھیٹ ہے بہت ہی زیادہ تو پھر دوسرا حل یہ ہے کہ مجبوری ہے پھر آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں نماز وضو کر کے پہلے سے بیٹھا کریں بس میں تو مجبوری میں نماز پڑھ لیں لیکن پھر جب بس رکے گی اتر کے اس نماز کو لوٹانا لازم ہے کیونکہ فرض نماز میں قیام بھی فرض ہے اور قبلے کی طرف رخ کرنا بھی فرض ہے تو نفل نماز میں یہ چیزیں فرض نہیں ہیں نفل نماز تو سواری میں جہاں جس طرف بھی رخو بیٹھے بھی پڑھی جا سکتی ہے تو چونکہ فرض میں یہ سب فرض ہیں لہذا آپ مجبوری میں بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لیں بس میں لیکن اترنے کے بعد اس نماز کو لوٹا لیں